بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is امتیاز آفریدی and you are watching nursing lecture with امتیاز in today's session we will talk about gastroenteritis gastroenteritis کے prognose اور gastroenteritis کے حضرت کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ sign and symptom کی بات کریں گے gastroenteritis کی اس کے علاوہ ڈائیگنوز ڈیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں gastroenteritis بیماری کے لیے اور medical nursing management کے اوپر بات ہوگی اور nursing care اور nursing ڈائیگنوز کی یہ ہمارے ہوں گے آج کی ابجکٹیو کے ہم gastroenteritis کو ڈیفائن کریں گے اس کے علاوہ پروگنوز کے اوپر بات ہوگی sign and symptom اور اس کے علاوہ medical nursing management اور nursing ڈائیگنوز کے اوپر بات کریں گے ڈیفائن کرتے ہیں کہ what is gastroenteritis an acute inflammation of the gastric and intestinal mucosal which is most commonly due to bacterial viral protozoa and parasitic infection means کہ gastroenteritis inflammation ہوتا ہے gastroenteritis stomach کے اندر یا intestinal mucosal کے اندر most commonly ہے کہ اس کے جو کاز ہوتی وہ یا تو bacterial infection یا وائرل یا پروٹوزول یا پیراسائٹک it may be caused by irritation due to chemical or toxin exposure and allergic response یہ کسی toxin یا irritation کی وجہ سے یا allergic response کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں viral exposure most likely in winter winter کے اندر viral gastroenteritis کے chances زیادہ ہوتے ہیں bacterial exposure is more common in summer when full-born illness exposure is liable اور جو bacterial gastroenteritis ہوتے ہیں اس کے جو main season ہوتے ہیں اس کے اندر summer season کہنا تھے کیونکہ اس کے اندر full-born illness exposure زیادہ ہوتی ہیں ڈیفائن کریں اگر ہم بات کریں تو symptom may be self-limiting army need prescription medication to resolve the illness older and delimited patient میں more severe symptoms are require hospitalization due to dehydrated دنے والد Masters کے عاملہ پہشونٹ ہوتے ہیں وہ severe symptoms میں استعمال کر لیتے ہیں ان کو hospital ہاں پہلائز کی new duty یا admission کی new duty ہائیڈریشن کی وجہ سے otherwise انگیج کے اندر اس کے سیمپٹم جو ہوتے ہیں وہ self-limiting ہوتے ہیں اور زیادہ میڈیسن سے ٹیپ ہو جاتی ہیں اگر ہم سائن ان سیمٹم کی بات کرتے ہیں تو پیشنٹ کو نوزی این وومیٹنگ ڈیو تو گیسٹک ایرٹیشن نوزی این وومیٹنگ ہوتی ہے پیشنٹ کو ڈائریا وارٹری سوپ میں بھی مکس ویڈ موکس آر بلڈ اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں ابڈومینل فین ہوتا ہے پیشنٹ کو ابڈومینل ڈسٹینشن ہوتی ہے بخار ہوتا ہے انفیکشن کی وجہ سے بھو کم لگ جاتی ہے گیسٹک ایرٹیشن کی وجہ سے جنرلیز ایک نیسی سو مالیز کہتے ہو ہوتی پیشنٹ کو اس کے علاوہ ہیڈیٹ ڈیو تو وائرل ازنیس سائن آمڈی ہائیڈریشن پریزنٹ ہوتے ہیں اس پیشنٹ کے ڈائی فلاش سکنین موکس ممرین ڈکریز یوری نوٹ کو ٹکیک آر یا پورسکن کر گا اور توسٹک ڈرپیشر چینجز تو یہ سائن انسیمٹمیں جو گیسٹرو انترائٹس کی میریز کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈائیگنوزٹک ٹیسٹ کے اوپر تو سی بی سی کے اندر لیوکوس آئیٹوسیس یا ایسینوپیل یا ملے گا نیس کے وائٹ بلڈ سی مریز کے انکریز ہوں گے اور ایسینوپیل انکریز ہوں گے اسپیشلی پیراسارٹک انفیکشن کے وجہ سے اگر گیسٹرو انترائٹس کے کاس کوئی پیراسارٹک ایلیکٹولائٹ شو ایمبیلنس ڈیو ٹی آئی لوز ایلیکٹولائٹ ایمبیلنس ہوں گا بلڈ یوڈی اینایٹ ہو جائے انکریز ہوتا ہے ایلیویٹڈ ہائیڈریشن کی وجہ سے اسکے لیو بھی انکریز ہوتا ہے سٹول پہر ہوا یا پیراسارٹ شو پوزیٹیف ان پیراسارٹک انفیکشن ہوں گا اگر ہم سٹول ڈی آر کرتے ہیں یا سٹول سیز کرتے ہیں اس کے لیو مریض کو انٹی ایمبیٹک میڈکیشن دیتے ہیں سیمٹم ریلیو کے لیے اس کے لیو ہم انٹی ڈائیرل میڈکیشن بھی use کرتے ہیں اور need to allow organism one way out of GI system ایدر انٹی ایمبیٹک اور انٹی ڈائیرل نار بوت یعنی ہم انٹی ایمبیٹک ڈگوز کرتے ہیں انٹی ڈائیرل ڈگوز کرتے ہیں دونوں کو کبھی بھی ایک ساتھ بھی نہیں کرتے ہیں administer antimicrobial infection for example ciprofloxacin اور metronid azole یہ بھی ہم یوز کرتے ہیں انٹی ڈائیرل intravenous fluid to correct dehydration مریض کو dehydration ہوتی ہے ہم IV fluid دیتے ہیں مریض کو nursing ڈائیگنوز کیا ہوں گی gastroenteritis کے risk for imbalance nutrition کیلئے کا peptide to listen what body required deficient fluid volume dehydration کی وجہ سے ultra-bound elimination nursing ڈائیگنوزی بھی بن سکتی ہے ڈائیریا اور پٹی تو یہ ہے gastroenteritis کے نرس اگر ہم nursing cage کی بات کریں تو اس پیشنٹ کے ہم vital signs کے اندر changes ہوتی ہے وہ monitor کریں گے اس کے علاوہ replace fluid loss assist skin and mucous membrane for synef dehydration اس کو محسس کریں گے assist abdomen for bowel sound اور tenderness دیکھیں گے